نیاز فاتحہ کا کھانا مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا بعض دفعہ نہ لینے اور واپس کرنے سے محلے داری خراب ہونے اور نفرت کا باعث بننے کا خطرہ ہوتا ہے سامنے والے کے اور زد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا مروت سامنے والی کی بے کرامی سے بچنے پڑوسی محلے کی حقوق تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیے جائے تو کیا گنجائش ہے دیکھیں ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیجنے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیڑے جاتے ہیں تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے چاہے زبان سے پہنچے چاہے دلالتن دلالتن کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوٹ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا اور تفریقہ بازی ہوگی تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بیدت کی تعاید نہ ہو بیدت ہے نا یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے نیاز فلانے کی نیاز دمکانے کی نیاز یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو ابو بکر نے عمر نے عثمان علی رضی اللہ عنہ کسی نے بھی نہیں تو بیدت عملے آپ لیں گے تو اس کی تعاید ہوتی ہے تو کوئی بھی اصل یہی ہے کہ نہ لیا جائے لیکن بعض دفعہ بڑی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہوتا ہے بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں تو اس میں فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ مجبوری میں لے لیں اس کو لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہ نظر و نیاز اس ٹائپ کے وہ ہم لوگ اس کو قائل نہیں ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے پھر بھی دیر ہیں ریڈ بن کے تو لے لیں اب باقی کھانے کا کیا حکم ہے تو اصل بیدت کی تعاید ہوتی ہے لینے سے جب ایک دفعہ لے لیا آپ نے تو وہ کیونکہ جو بریلوی حضرات ہیں یا گرین چینل والے جو یہ کام کرتے ہیں ان سے جب بھی ہم نے تفتیش کیا وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے اللہ ہی کے لیے یہ غیر اللہ کے نام کا نہیں ہوتا ہوتا اللہ ہی کے لیے باقی ان کی نیت ہوتی ہے کہ فلانے بزرگ کو سوا پہنچے تو اس لئے اس کو شرک نہیں کہیں گے کہ یہ شرکیہ نیاز ہے کھانی سکتے شرک تو وہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے کوئی صدقہ کیا جیسے مشرکین جانور زبا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر ان کے قرب حاصل کرنے نیت سے عبادت کی کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کرنے ہیں تو یہ تو شرک ہے حرام ہے اس کا کھانا اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے نیت اللہ کو رازی کرنا ہے اور یہ نیت ہے کہ ہم نے فلان کو اس کا سوا پہنچ جائے جیسے کہ مجھے جہاں تک نالج ہے اس کے مطابق لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو گرین چینل والے تو پھر وہ کھانے میں کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ہم لینے کو بدت کی تائید کہیں گے کہ آپ وصول کرنے سے ایک بدت کی تائید ہو رہی ہے آپ کے عمل سے تو اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ بدت کی تائید نہ کریں آپ کسی بھی طرح سے اور جو ڈیٹیل میں میں نے جواب دیا اس کا وہی جواب ہے